بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹوپک سوڈیم مینرل ہے ہمارے جسم میں پائے جانے والے جو بنیادی الیکٹرو لائٹس ہیں اس میں سے ایک جز سوڈیم مینرل بھی ہے الیکٹرو لائٹس ایک قسم کی مادنیات ہیں جو آپ کے جسم کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہیں اگر یہ بیلس مقدار میں ہو تو جسم ٹھیک رہتا ہے لیکن اگر یہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو مختلف امراض جنم لیتے ہیں تو اس میں آج ہم سوڈیم پر بات کریں گے کہ سوڈیم اگر زیادہ ہوتا ہے تو کیا علامات پیش آتی ہیں اور اگر کم ہو جاتا ہے تو کیا علامات پیش آتی ہیں اور آپ ان کو اس کی کمی یا پیشی کو غزا سے کیسے بیلنس کر سکتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں تو سوڈیم ہمارے جسم میں پائے جانے والا ایک منرل ہے یہ اگر اس کی نارول مقدار 136 سے 145 مینی مول پر لیٹر ہوتی ہے اس سے کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو مختلف امراض جنم لیتے ہیں اور آپ کے جسم کے لیے محلق ثابت ہو سکتا ہے اگر سوڈیم کی مقدار نارمل سے کم ہو جائے تو یہ اکثر انٹی ڈپریشن میڈیسن کھانے سے یا بیجا خود ہی انٹی بائیٹیکس لوگ کھاتے رہتے ہیں اس کے بیجا استعمال سے یا کیمو تھرپی سے یا بلڈ کلوٹنگ سے یہ جو ہے اس کی مقدار سوڈیم کی خون میں کم ہو جاتی ہے بعض اوقات اگر زیادہ اسحال آ رہے ہوں یا کیے بار بار آ رہی ہو اس سے بھی سوڈیم کی جسم میں مقدار کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات لوگ بلڈ پریشر کو لوگ کرنے کے لیے زیادہ پشاب اور عدویات کا استعمال کرتے ہیں جس سے پشاب زیادہ آتا ہے تو اس سے بھی سوڈیم کی مقدار خون میں کم ہو جاتی ہے اور جب سوڈیم کی مقدار خون میں کم ہو جائے تو پسینہ تھنڈے پسینے بھی آتے ہیں اور کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے اور اس کے علاوہ پٹھوں میں درد ہوتی ہے بلڈ پریشر لو جاتا ہے اگر مریض ضعیف ہے تو بھی ہوشی یا وہ کومے میں بھی جا سکتا ہے اس لیے اس کی سوڈیم کی جو کمی ہے اس پہ یہ علامات پیش آتی ہیں اس پہ کرنا کیا ہے کہ آپ نے غزہ میں سب سے پہلے نمکین تھوڑی سی اگر آپ نے ایک چمچ چینی ڈالیا ہے گلاس میں تو اس میں تھوڑا نمک تیز ڈال کے ایسے مریض کو پلا دیں جس میں سوڈیم کی کمی ہے اور غزہ میں کیا دیں اس کو غزہ میں چھوٹا گوشت اچار پالک گوبی گاجر مطر انجھیر سفید پیاز شملہ مرچ بڑا گوشت چکندر ناریل کا پانی شلجم اجوین دیسی امرود اور فاسٹ فوڈ اس کے علاوہ مولی یہ جو ہیں چیزیں ان میں سے کوئی بھی غزہ کھانے سے جو سوڈیم کی کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اگر یہ اپنی غزہ میں یہ چیزیں آپ شامل لکھیں گے تو سوڈیم کی کمی نہیں ہوگی لیکن یہ صرف سوڈیم کی کمی کے لیے ہی یہ غزہیں تجویز کی گئی ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کو اور مسائل ہیں جیسے بابا سیرہ یا کسی کو جگر میں گرمی ہیں تو وہ یہ غزہیں نہیں کھائے گا اس سے وہ مزید بڑھ جائے گا یہ صرف سوڈیم کے جو وضائیں سوڈیم کی کمی میں بہترین ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے کھانا شروع کر دینا ہے اس میں صرف اپنی سوڈیم کی کمی کے مریضی اس کو کھائیں گے پاکی نہیں سوڈیم جسم میں سوڈیم کی کمی جسم میں بہت کم ہوتی ہے زیادہ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں جب سوڈیم کا لیول خون میں بڑھ جاتا ہے اور یہ کیوں بڑھتا ہے آپ اکثر دیکھا ہوگئے لوگ سالن میں نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اگر سوڈیم کی مقدار ہمارے جسم میں بڑھ جائے تو پھر کیا علامت پیدا ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے چڑچڑاپن محسوس ہونے لگتا ہے سار میں درد ہو سکتا ہے یاد داشت کم ہو سکتی ہے سانس پھولتا ہے ایسے بندے کا اور اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اگر یہ زیادہ دیر سوڈیم کی مقدار خون میں بڑی رہے تو اس سے آگے گردوں کے امراض جنم لیتے ہیں اور گردوں کے امراض جنم لینے کے بعد جسم میں جو پانی کی مقدار ہے وہ رکنا شروع جاتی یعنی گردے پشاب کو خارج کرنا جو ان کا خارج کرنے کا نظام ہے وہ سست اور کمزور ہو جاتا ہے اور پانی جسم میں رکنے لگتا ہے جس کے باعث جسم میں استسکا ہو جاتا ہے پانی جسم پہ سوزش آ جاتی ہے اور جسم جو ہے اس پہ پانی نہ نکلنے کی وجہ سے وہ پھول جاتا ہے اور اس کے علاوہ شوگر کے مراض جنم لے سکتے ہیں بلڈ پیشر رہ سکتا ہے اور مٹاپا بھی شروع ہو جاتا ہے کن لوگوں میں جن کا سوڈیم لیول کون میں زیادہ ہو جاتا ہے ان میں یہ امراض پیدا ہو سکتے ہیں تو اگر کسی کا سوڈیم لیول اس نے ٹیسٹ کروایا اور وہ نارمل مقدار سے بڑھ چکا ہے تو پھر آپ کیا غزائیں کھائیں گے جس کی وجہ سے یہ نارمل ہو جائیں تو وہ غزائیں جو سوڈیم کا لیول کون میں نارمل کر دیں ان میں سب سے پہلے کھیرہ ہے چھلکہ اسب گول حلدی مونگ پھلی فنگر چپس ابلی ہوئی مکئی گلاب کا ارک ڈبر روٹی اور اروی کھا سکتے ہیں اور کاس نہیں پی سکتے ہیں ارک کاس نہیں پی سکتے ہیں اور گلاب دونوں کو ملا کے پی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ یہ غزہ ہے یہ آپ اپنے وضع میں شامل کریں گے تو جو خون میں سوڈیم کا لیول بڑھ گیا ہے وہ آستہ آستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ زیرہ سفید اور چھوٹی الیچی کا کیوہ یہ پینے سے بھی سوڈیم کا لیول جسم میں آستہ آستہ کم ہو جائے گا وہ آپ نے چھوٹی الیچی لینی ہے سات ادد اور زیرہ سفید جو ہے وہ آدھی چائے والی چمچ لیں گے اور ان کو تین کپ پانی میں ڈال دیں گے اور اس کو پکنے کیلئے رکھیں گے جب دو کپ پانی جل جائے اور ایک کپ رہ جائے تو اس کو آپ چھان لیں اور وہ مریض پی لیں یہ ایک خوراک ہے بڑے مریض کے لئے ایک صبح اور اس طرح شام کو نیا بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ سوڈیم کا جو لیول ہے خون میں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور پشاب بھی کھل کے آئے گا اور بلیڈ پیشر کا جو بلیڈ پیشر اگر زیادہ ہو تو وہ بھی نارمل ہونا شروع ہو جائے گا باقی اپنی عدویات بھی جاری رکھیں اور یہ غزا کھائیں انشاءاللہ سوڈیم کا جو لیول ہے وہ خون میں کم ہو جائے گا نارمل ہو جائے گا یہ تھی دیجی سوڈیم کے مطلق انفرمیشن انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ رکھائے گا